ہیلے فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فک چینل آج کی ویڈیو میں ہم کمانڈ پرومٹ کا استعمال کرتے ہوئے وینڈوز 11 یا وینڈوز 10 میں یوزر اکاؤنٹس کو ایڈ کرنے کا طریقہ سیکھنے والے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سٹارٹ بٹن پر جا کر یہاں پر سی ایم ڈی ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے رن ایز ایڈ منسٹیٹر سے کمانڈ پرومٹ کو اپن کرنا ہے یس کریں گے تو کمانڈ پرومٹ آپ کے سامنے آجائے گی اب میں سیٹنگ میں جاردر آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ میرے پاس کوئی ایکٹرہ یوزر اکاؤنٹ تو نہیں ہے یہاں پر آپ نے اکاؤنٹس میں جانا ہے اکاؤنٹس میں جانے کے بعد آپ نے ادھر یوزر پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس فیلحال کوئی یوزر اکاؤنٹس نہیں ہیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے سی ایم ڈی میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے نیٹ سپیس اس کے بعد سپیس اور اب آپ نے یہاں پر کوئی یوزر نیم لکھنا ہے یونیک یوزر نیم جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر ایک یوزر نیم لکھ دیتا ہوں ٹیکنیکل فکس ون تھری فور یہ آپ کا یوزر نیم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے سپیس کے بعد آپ یہاں پر پاسورٹ سٹ کریں یوزر نیم اور پاسورٹ دونر سٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے سپیس پاور سلیش اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایڈ لکھنا ہے اور انڈ میں آپ نے انٹر بٹن پرس کرنا ہے جیسی انٹر بٹن پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمانڈ کمپیٹر سکسیس فولی کہ آپ کی جو کمانڈ ہے وہ کمپیٹر ہو چکی ہے تو اب آپ یوزر اکاونٹ کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پر سیٹنگ میں جاتا ہوں سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے ایک کونٹhartس میں جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادر یوزر کو اپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے یوزر نیم کمانڈ پرومڈ میں سیٹ کیا تھا وہ یہاں پر آ چکا ہے تو آپ اس حال سے یوزر اکاؤنٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو کنٹرول پینل میں بھی جا کر چک کرονی ہوں یوزر اکاؤنٹس کو اپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں ایڈر اکاؤنٹ میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جوزر اکاؤنٹ سکسیسفلی میرے 11 میں ایڈ ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے کمانڈ پرومٹ کا استعمال کرتے ہوئے جوزر اکاؤنٹس کو بہت آسانی سے ایڈ کر سکتے ہیں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو